پیغام ٹی وی کے منفرد اسلوب اور مستند معلومات پر مبنی بشمار دینی و تعلیمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور ہماری نئی ویڈیوز سے اپجٹ رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے سمجھیں ہر ایک چیز کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بصیرہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدی الانبیاء والبرسلین وعلا آلہی وصحبہی اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما اعیزكم بواہدت ان تکوموا للہ مسنا وفرادا ثم تتفکروا ما بساہبكم من جنا ان هو الا نزیر لکم بین یدی عذاب شدید قل ما سألتكم من اجر فہو لکم ان اجری الا علاللہ وہو علا کل شئین شہید کہہ دیجئے کہ میں تمہیں ایک ہی بات کی نصیت کرتا ہوں کہ تم ایک ایک اور دو دو سر جوڑ کر بیٹھو اور غور و فکر کرو کہ تمہارے ساتھی میں کون سی بات جنون کی ہے وہ تو ایک تمہیں شدید عذاب سے پہلے خبردار کرنے والے ہیں اور ان سے یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی عجر نہیں مانگتا یہ سب کچھ تمہیں مبارک ہو میرا عجر تو اللہ پر ہے اور وہ ہر چیز پر گواہ ہے ناظرین آج کی اس مجلس میں وائز کی خصوصیات کے بارے میں ذکر کرنا ہے کہ اسلام کی روشنی میں اور سیرتِ طیبہ کی روشنی میں ایک وائز جب وہ قوم کو نصیت کرتا ہے اور انہیں اچھے احکامات کی تلقین کرتا ہے اور کتاب و سنت کے مطابق انہیں معاشرہ کے اندر ان کی اصلاح کرنا چاہتا ہے اور معاشرے کی خرابیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے تو وہ بندہ جو اس مشن پہ مسلسل لگاتار چلا آ رہا ہے اور اس کام کو سرانجام دے رہا ہے تو اسے حالات اور اتوار کو دیکھ کر اس کے اندر کون سی خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مقصد کے اندر کامیاب ہو سکے تو شریعت کی روشنی میں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں آئیے جائزہ لیں کہ قرآنِ مجید نے اور سنتِ نبوی نے ایک وائز کے اندر کن خصوصیات کا ان کو اس کو حامل ہونا اور اس کے اندر ان خصوصیات کا ہونا ضروری ہے تاکہ وہ دوسروں کی اصلاح کا فریضہ اثر انجام دے سکے سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ وائز علم و حکمت رکھتا ہو اور اس کے اندر دانائی ہو اور وہ سمجھدار ہو اور حالات سے واقف ہو اور جس بات کو وہ کرنا چاہتا ہے اس پر اس کا مکمل عبور ہو اور وہ اس کو اچھے انداز سے ذہن نشین کروا سکے اور لوگوں کو قائل کر سکے اپنے مخاطبین اور سامعین کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے پاس اس قدر مواد ہو اور اس قدر اس کے پاس جو ہے وہ تمام کتاب و سنت کی دلائل اس کے پاس موجود ہوں کہ وہ ان کو اچھے طریقے سے ان کو قائل کر کے اور ان کو اس کام اور اچھے کام پر امادہ کر سکے تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ علم و حکمت کا ہونا ضروری ہے اور اس کی تفصیل تو بہت ہے لیکن مختصرا یہ ہے کہ وہ انسان جو دوسروں کو کسی کام کی ترغیب دینا چاہتا ہے یا کسی معاملے میں قائل کرنا چاہتا ہے تو اس کی تمام پہلوں کی معلومات اس کے اندر ہو اور ان معلومات کو اپلائی کرنے کے اندر دانشمندی اور حکمت کا انصر بھی اس کے اندر بوجود ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ احوال و ظروف اور مخاطبین کی نفسیات سے واقف ہو کہ میں جن لوگوں کو یہ بات بتا رہا ہوں وہ کس سطح کے لوگ ہیں کیا وہ درمیانے فہم کے آدمی ہیں بہت پڑے لکھے ہیں یا بالکل علم سے نواقف ہیں تو جس انداز میں وہ ان کا سامعین کا جو حالات ہیں اور ان کے ظروف ہیں اور ان کا فہم ہے اس کے مطابق ان کو وہ اپنے دلائل کو ترتیب دے اور اس کے مطابق ان کی تربیت کرنے کے اندر اپنا فریضہ سر انجام دے یہ بات بہت ضروری ہے اور اسلام کی نگاہ میں آگے چل کے میں سیرتِ طیبہ کی روشنی میں تطبیقی مسائل جب ذکر کروں گا تابہ اس سے محسوس کریں گے کہ یقیناً شریعت نے اور بلکہ شارع علیہ السلام تو وہ سلام نے اور صحابہ اکرام نے ہمیشہ بات اور گفتگو کرتے ہوئے اور واض کرتے ہوئے اپنے مخاطبین کی سطح اور ان کے سٹیٹس کو مد نظر رکھا ہے تو اس لیے ایک وائز کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے مخاطبین اور اپنے سامعین کے حالات اور ضروف بلکہ ایک ہی مضمون کی گفتگو کو اگر ایک مقام پہ کرنا چاہتا ہے تو ان کے سامعین کسی اور درجہ کے ہیں تو اسی بات کو ان کے انداز اور ان کے ازہان کے مطابق ڈالنا ہوگا اور اگر یہی بات وہ کسی اور مقام پر کرنا چاہتا ہے اور اس کے مخاطبین وہ صاحب فاہم ہیں اور وہ فکر رکھنے والے ہیں علماء ہیں یا وہ دانشمند ہیں تو اسی بات کو انہیں اس انداز میں ڈالنا اس کے لیے ضروری ہوگا اور اگر وہ ان کو بہت دانشمند ہیں تو ان کے لیے اشارہ ہی کافی ہے اور اگر وہ معاملہ زیادہ سمجھنے والے نہیں ہیں تو ان کو تفصیل میں لے جائے بغیر معاملہ جو ہے ان کی سمجھ میں نہیں آئے گا اس لیے یہ بھی خصوصیت کا ہونا اس کے لیے ضروری ہے اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو انسان معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری لیتا ہے اور وہ اپنے ذمہ اس کام کو لیتا ہے اور اس فریضہ کے لیے وہ اپنے آپ کو ہمیشہ کے لیے وقف کرتا ہے اس کے اندر یہ اخلاص ہونا چاہیے کہ انسانیت کی یہ اصلاح کا کام میں بغیر عجرت کے کر رہا ہوں اور میں اسے کو اپنا پیشہ نہیں سمجھتا میری یہ کوئی معاشر نہیں ہے کہ میں اس کے ذریعے عواز کروں اور نصیت کروں اور اس کے بدلے میں میں لوگوں سے کوئی عجرت وصول کروں اگر اس کے ذہن کے اندر یہ بات ہوگی تو وہ اپنے مقصد کے اندر مکمل طور پر کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی کامیابی کے لیے اس کی عواز کی تاثیر کے لیے اور لوگوں سامعین تک اس کا اثر انداز ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ انسان مکمل طور پر ان کا خیر خواہ ہو اور اس کے اندر ان کی ہمدردی ہو خدا ترسی ہو اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے اس قدر شفیق ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ یہ لوگ اس کام سے باز آ جائے اور وہ نیکی کے راستے پر لگ جائیں تو یہ انداز اس کے لیے بھی بہت ضروری ہے آیت کریمہ ہے اس سورہ سبا کی آیت کریمہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی پیغمبر علیہ السلام سے یہ بات کہلوائی ہے کہ ان کو یہ بات بتا دو کہ جو کچھ میں یہ تمہیں واز کر رہا ہوں اور جو کچھ میں تو میں یہ بات سمجھا رہا ہوں اس پہ ذرا اخلاص کے ساتھ اور تنہائی کے اندر غور تو کرو کبھی تم جذبات پہ آکے لوگوں کے پیچھے لگ کر میری مخالفت پہ تلے ہوئے ہو تو ایک انداز کیسا خوبصورت ہے لوگوں کو قائل کرنے کا کہ بھئی تم ایک ایک اور دو دو مل کر تنہائی میں اور جماعتوں کی شکل میں سر جوڑ کر بیٹھو اور کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ یہ جو کچھ ہمارا ساتھی کہہ رہا ہے ان میں کونسی جنون کی بات ہے اور یہ تو بہت اخلاص کے ساتھ یہ تو ہماری خیرخائی کر رہا ہے اگر تم علیدگی اور تنہائی کے اندر بیٹھ کر یہ سوچو گے تو یہ ماننے پہ مجبور ہو جاؤ گے کہ میرا پروگرام محض انسانیت کی اصلاح ہے اور اس کے اندر کوئی سیاسی مقاصد نہیں کوئی معاشی مقاصد نہیں اور اس کے پیچھے کوئی حکومت لینا نہیں کوئی اقتدار حاصل کرنا نہیں بلکہ فرمایا کہ ان کو کہہ دو کہ جو کچھ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں کوئی تم سے عجر اور جو ہے وہ مزدوری کا مطالبہ نہیں کرتا وہ تمہیں عجر مبارک ہو وہ تمہارے لیے میں تو صرف اللہ کی طرف سے تمہیں ایک شدید عذاب اور آنے والے شدت کے واقعات سے قبل وقت خبردار کرنے والا ہوں تو بعض محدثین نے اور مفسرین نے اس سلسلے کے اندر کچھ وائز کی اہلیت کے بارے میں لکھا ہے اور ان کو پوائنٹ وائز اس طرح میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے یہ ذکر کیا ہے کہ عام آدمی ہر بندہ اس فریضہ کو سر انجام دینے کی صلاحیت نہیں رکھتا بلکہ یہ ارشاد اور واز ارشاد اور واز کا کام عام آدمیوں کا نہیں بلکہ اس کے لیے ایک صاحب علم و حکمت اور دانا اور علماء اور مفکرین کا کام ہے اور وائز کے لیے یہ ضروری ہے کہ ایک طرف اس کا تعلق عوام کے ساتھ ہے ایک طرف اس کا تعلق علماء سے ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ علماء اور حکماء اور مفکرین اور دانشوروں سے بھی اس کی نسبت ہو علم کے اعتبار سے وہ ان سے فیض حاصل کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ ان سے علم سیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہو اور وہ ان کے دلائل یاد کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو اسے علم پر مکمل عبور ہو اور دوسری طرف عوام کے ساتھ بھی اتنا رابطہ ہو کہ ان کے انداز میں ان کو سمجھانے کی صلاحیت ہو گویا کہ وہ درمیان میں ایک پل کی حصیت رکھتا ہے کہ ادھر سے وہ علماء سے علم و دانش سیکھتا ہے جو عام آدمی برائے راست علماء سے نہیں سیکھ سکتے تو یہ ان سے سیکھ کر عوام کو ان کے انداز میں جو ہے وہ سمجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے پوری کائنات میں بھی اور معاشرے کے اندر بھی انسان کے جسم کے اندر بھی فطرت کے اندر بھی اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ انسان کا جسم ہے اس کے اندر انسان کا جسم دو چیزوں سے بنتا ہے ایک ہڈیاں ہیں اور ایک گوشت ہے اب ہڈیوں کے اندر اور گوشت کے اندر آپس میں طبیعت اور مزاج کے اعتبار سے بہت اختلاف ہے کیا ہڈی اور جو ہے وہ جو سخت ہے اور گوشت جو ہے وہ انتہائی نرب ہے تو آپس میں خون کا انتقال اور آپس میں ان کا ایک دوسرے سے خوراک کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے درمیان میں ایک نرم ہڈی پیدا کی ہے جو ایک طرف گوشت سے غزا کو لیتی ہے اور ہڈیوں کو منتقل کر دیتی ہے یہ درمیان میں ایک ذریعہ ہے جو ایک دونوں کی غزا کا ایک جو ہے وہ درمیان میں وسیلے کا کام دیتا ہے اسی طرح ایک بادشاہ وہ اپنے لیے عوام کے امور کو سمجھنے کے لیے وزیر رکھتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو اس کا تعلق بادشاہ کے ساتھ ہے وہ معاملہ فہم ہے بادشاہ کے مزاج کو سمجھتا ہے اور اس کے معاملات کو سمجھتا ہے امور مملکت سے واقف ہے اور اسے حالات پہ پوری مکمل جو ہے اس کی دگاہ ہے اور ایک طرف عوام کا ترجمان بھی ہے عوام کے مسائل سے بھی واقف ہے براہ راست بادشاہ عوام کے مسائل سے واقف نہیں ہے لیکن یہ وزیر جو ہے وہ ایک حکومت چلانے کے لیے ایک بہترین جو ہے وہ پل کا کام دیتا ہے اور اسی کے ذریعے آج تک امور مملکت جو ہے وہ چلے آ رہے ہیں جس قدر کسی کا وزیر دانش مند ہوگا اکل مند ہوگا معاملہ فہم ہوگا اور وہ حالات کو سمجھنے والا ہوگا اور عوام کا خیرخواہ ہوگا اور بادشاہ کی حکومت کا بھی وفادار ہوگا وہ انسان جو ہے حکومت چلانے کے اندر اور اس بادشاہ کے معاملات کو عوام کے ساتھ ملانے کے اندر بہترین کردار ادا کر سکتا ہے تو اس لیے وائز کی اہلیت کے بارے میں یہ گفتگو چل رہی تھی کہ ایک وائز کے اندر ایسی صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ حکماء اور عوام کے درمیان ایک رابطے کا کام دے اور ایک پل کا کام دے تو یہ تمام حکامات اور یہ گفتگو یہ ذریعہ الہمکار شریعہ سے یہ لی گئی ہے عبارت جس کے اندر انہوں نے وائز کی خصوصیات بیان کی ہے تو اسی طرح اس سلسلے میں آپ سرور کائنات محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں اور صحابہ اکرام کے واقعات سے دیکھیں تو ہمیں یقیناً یہ جو میں نے گفتگو کی ہے اس کی تطبیقی مثالیں اور گفتگو جو ہے وہ عملی صورت نظر آئے گی حضرت ابی مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک دفعہ واز کرنے کے لیے لوگوں کے لیے ایک مجلس مقرر کی تو وہ واز کیا کرتے تھے ہفتہ میں ایک دن تو لوگ اس واز کو سن کر متاثر ہوئے اور وہ کہنے لگے کہ آپ ہمیں یہ روزانہ تو نہیں واز کرتے تو فرمانے لگے کہ میں سلسلے میں سیرت طیبہ کی روشنی اور سرور کائنات علیہ السلام کے عمل اور آپ کے منحج کو مد نظر رکھ کے وہی کچھ کرتا ہوں جو میں نے سیکھا ہے اور سرور کائنات علیہ السلام بھی اسی طرح واز فرماتے تو صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول آپ ہمیں زیادہ کیوں نہیں واز فرماتے تو آپ نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ تمہیں ہٹ محسوس ہونی شروع ہو جائے اور تمہیں پھر یہ اپنے معاملات کے اندر اچھے انداز میں اسے ایک شوق کے ساتھ اس کو سننے پہ امادہ نہ ہو اس لیے وہ ناغے کے ساتھ ہمیں احواز کیا کرتے تھے تو یہ بھی ایک سامعین کے حالات اور ان کے ضروف کو مد نظر رکھنا ہے کہ اگر وہ اشتیاق رکھنے والے ہیں اگر وہ فہم رکھنے والے ہیں اگر وہ توجہ کرنے والے ہیں تو انسان اسی کے مطابق جو مجلس ہفتہ میں ایک مرتبہ مقرر کرنا چاہتا ہے یا دو مرتبہ یہ اس کی سواب دید پر ہے اگر وہ سمجھتا ہے میرے ناظرین اور مخاطبین میرے روزانہ گفتگو کرنے سے ان کے اندر اختہت پیدا ہو سکتی ہے تو وائز کو چاہیے اسی کے مطابق اپنی گفتگو کو اور اپنی مجلس کو مرتب کرے اسی طرح آپ نے سرور کائنات علیہ السلام نے ایک مرتبہ ایک آدمی حضور علیہ سلام کے پاس آیا کہنے لگا اللہ کے رسول میں تو صبح کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہوں اور میں لیٹ ہو جاتا ہوں اور میں جماعت کے اندر شریک نہیں ہوتا اس لیے کہ جو ہمارے کاری ہیں وہ اس قدر لمبی کے رات کرتے ہیں کہ میں وہ برداشت نہیں کر سکتا یہ بات سرور کائدات علیہ السلام نے سنی تو صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اس دن یہ بات سن کر اتنے ناراض ہوئے میں نے کبھی کسی واز کے اندر اتنا ناراض نہیں دیکھا کہ آپ کو سامعین اور اپنے مخاطبین کے حالات پہ نظر رکھنی چاہیے کہ وہ کس قدر آپ کی گفتگو کو تلاوت کو مجلس کو واز کو برداشت کرتے ہیں اور خوشی سے سنتے ہیں یہ بھی ہمارے لئے ایک دکھتا ہے کہ واز کے اندر سامعین اور مخاطبین کے حالات کو مدنظر رکھنے کے لئے شیرت طیبہ کے اندر ہمارے لئے ایک قائدہ مقرر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ خود جو ہے وہ واز کرنے کا انداز جیسا کہ میں نے آغاز کے اندر ذکر کیا کہ اس کے اندر ایک ایسی تاثیر ہونی چاہیے اور ایسا انداز ہونا چاہیے کہ وہ سامعین کی ہمدردی اور خیرخائی چاہتا ہے اور ان کو بڑے اچھے انداز کے اندر ایک نیکی کا حکم دینا چاہتا ہے تو اس کے اندر اگر خیرخائی ہوگی سامعین پہ اس کا اثر ہوگا کہ یہ کوئی ہمارے ساتھ صرف ہمدردی اور خدا ترسی کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے تو حضرت عرباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی نو بیان کرتے ہیں کہ وعظنا رسول اللہ عیسی سلم یوما بعد صلات غدات موعظة بلیغة ایک دن صبح کی نماز پڑھنے کے بعد سرور کائنات محمد رسول اللہ سلم تشریف فرماتے اور آپ نے وعظ کی ایک مجلس جو ہے وہ قائم کی اور اس قدر بہو عزت بلیغت ایسی وعظ کی دلوں تک اس کا اثر پہنچنا ہے بلیغ اور بلاغت ایک عام لفظہ جو آپ نے سنا ہوگا بلاغت ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسی گفتگو جو بڑی فساحت و بلاغت سے برپور ہو اصل میں بلاغت کا معنی یہ ہے بالاغ کا معنی پہنچنا ہوتا ہے تو بلیغ کا مطلب یہ ہے کہ ایسی گفتگو جو برائے راست دل تک پہنچے اور اس کے اثرات ہو اس کو بلیغ کہا جاتا ہے تو فرمایا بہو عزت بلیغت زرفت من حال عیون و وجلت من حال قلوب اس قدر آپ کی وعظ بہتصر تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے دلوں پہ خشیت تاری ہو گئی اور ایک آدمی جو ہے اس سے اس قدر جو ہے وہ متاثر ہوا وعظ کے سننے کے بعد کہنے لگا اللہ کے رسول معلوم ہوتا ہے کہ آج آپ کا جو وعظ ہے یہ تو اس طرح کی وعظ ہے جیسے کوئی بدہ آخر میں اپنی قوم کو الودا کہتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اب اس کی آخری وعظ ہے اور وہ اپنے ماننے والوں کو اور اپنے متقدین کو اور اپنے جو ہے وہ ہلکہ ارادت کے لوگوں کو اس طرح گفتگو کرتا ہے کہ اب شاید اس کے بعد مجھے موقع نہ ملے تو اس طرح کی آپ نے وعظ کی ہے تو اللہ کے رضول فماز تاہید اب آپ جو کچھ ہمیں کہنا چاہتے ہیں آپ فرمائیں ہم اس پہ اول کریں گے اس قدر مؤثر وعظ آپ نے کی تو آپ نے جو اس کے اندر پوائنٹ بتائے آپ دیکھیں گے کہ وہ پورے معاشرے اور انسانیت کی اصلاح کے لیے ذاتی بھی انفرادی بھی اور اجتماعی بھی فرمائے میں تمہیں اللہ کے ڈر کی وسیعت کرتا ہوں یہ ایک بہت اہم جملہ ہے جس کو آپ نے کئی مرتبہ مختلف الفاظ میں بیان فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو جہاں بھی تم ہو تنہائی میں ہو یا مجمع میں ہو رات ہو یا دن ہو تم اللہ سے ڈرتے رہو جب تعلق وَالسَّمِعِ وَالتَّاعَةِ وَإِن عَبْدُ حَبْشِيُن اور فرمایا کہ تمہارا حکمران اور خلیفہ امیر المومنین جو تم پہ مقرر ہو اس کی بات ماننا اسے سننا اس کی اطاعت کرنا یہ تمہاری اجتماعی زندگی کی کامیابی ہے بے شک ظاہری طور پہ وہ انسان جو مقرر کیا گیا اس کی شکل و شباحت بھی اتنی زیادہ خوبصورت اور حسین نہ ہو کہ تمہیں وہ متاثر کر سکے اگرچہ وہ ایک کالی رنگ کا حبشی بھی کیوں نہ ہو لیکن چونکہ وہ تمہارا امیر بنا دیا گیا ہے اس لئے اس کی اطاعت ضروری ہے اور فرمایا اسی طرح ایاکم وَمُهْدَسَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا زَلَالَ اور دین کے معاملے کے اندر جو میں طریقہ بتا چکا ہوں اس کے بغیر ہدایت اور کہیں نہیں نئے کام اجاد کرنے سے بچتے رہنا اور ان سے اجتناب کرنا اور فَعَلَيْكُمْ سُنَّةَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ اور تمہیں ہمارے ہدایتی آفتہ اور جو ہے وہ رشد والے خلافاء جو ہے ان کے طریقہ اکار پر چلنا اور ان کے منحج کو اختیار کرنا یہ تمہاری کامیابی کے لیے ضروری ہے یہ روایت ترمزی کی ہے اور اس روایت کے اندر آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو واضح فرمائی سامعین پہ اس کا کیوں اثر ہوا اس لیے کہ آپ کے دل کے اندر ان کی حقیقی خیر خواہی اور ان کی جو ہے خدا ترسی اور ان کے لیے کامیابی کے ایک جذبات تھے تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالات اور اتوار کے مطابق جیسے میں نے ذکر کیا کہ کبھی ایسا بھی پروگرام ہوتا کہ ایک جو ہے وائز وہ ان کو جہاد پہ امادہ کرنا چاہتا ہے ان کو دشمن کے مقابلے میں کھڑا کرنا چاہتا ہے ان کے اندر آبادگی پیدا کرنا چاہتا ہے ان کے اندر جررت کے جذبات پیدا کرنا چاہتا ہے تو جب ایسی صورت ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم اذا خطا جب کبھی اسکرہ کے انداز میں خطبہ دیتے تو احبر رتہی نہ ہو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی وشتدہ غزب ہو اور آپ کا غزب اور غصہ جو ہے وہ شدید ہو جاتا ایسے معلوم ہوتا گویا کہ آپ کے سامنے ایک لشکر ہے اور اس سے آپ ہمیں جو ہے وہ ڈھرا رہے ہیں اور خبردار کر رہے ہیں تو یہ انداز جو ہے وہ سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک وائز کو اپنانا چاہیے کہ وہ اپنے سامین کے احوال و ضروف کو مد نظر رکھتے ہوئے جس طرح کے حالات ہو وہ اپنی وائز کو اسی کے مطابق اپلائی کرے اللہ ہمیں اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالم جس کو در حقیقت دے دے الہی وہ نور بسیرہ پیغام ٹی وی